موسیقی چند دہائیوں ہی کی تو بات ہے کہ پہلے ہماری زمین بہتی خوبصورت سرخیز اور اچھی ہوا کرتی تھی جہاں پر سرسبز ہوا شاداب باغ اور لیلہاتے کھیت ہماری سانسوں اور آنکھوں کو تھنڈک اور سکون پہنچائے کرتی تھی اس وقت ہمارا آسمان بہتی زیادہ نیلا اور دلکش ہوا کرتا تھا سمندر، دریا، ندیاں اور نالے بہتی صاف اور شفاف ہوا کرتی تھی تب ہمارے گاؤں اور شہر باشمول کراچی صاف ستھ رہتی اور ہمارا کیپیٹل اسلامباد تو بہت زیادہ لشکرین اور صاف ستھ رہا ہوا کرتا تھا یہاں کے چشمیں ندیاں اور نالوں میں رنگ برنگی تیارتی ہوئی مچھلیاں بھی نظر آتی تھی اور چشموں کا تھنڈا پانی آج کی منر وارٹر بوتلوں کے پانی سے زیادہ صاف اور شفاف اور جراسیم سے پاک ہوا کرتا تھا مگر اب ہماری دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے اور اس میں بڑھتی ہوئی عالمی گرمہات یعنی کہ گلوبل وامن جس کے ہم سب ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم میں سے چند اس کے ذمہ دار کردار اور باقی سب خاموش تماشائی ہیں انوارمنٹ کے سسرے میں سب سے پہلی بات جو ہمیں میرا خیال ہے پورے اس سیارے کے لوگوں کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انوارمنٹ ایک ارپلیسیبل ریسورس ہے اور ایک دفعہ یہ ڈپلیٹ ہو جائے یہ خزانہ ہم سے چھن جائے یہ صاف ہوائیں ہم سے چھن جائیں تو شاید ہمیں اس سطح پہ پہنچنے کے لیے انہیں دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہت وقت لگے لیکن اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں سے پہلے ہی یہ دنیا تباہ و برباد کر دیں گے اور اپنی موت آپ ہی مارے جائیں گے شاید ہمارا اتنا زیادہ نقصان دہشتگردی اور موزی مرز کرونا سے نہیں ہوا جتنا کہ یہ آنے والی موسمیاتی تبدیلی کر رہی ہے جی میرا نام امرلال ہے میں فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر ہوں جہاں تک گلوبل انوارنمنٹ کی سیچویشن ہے وہ دنیا بھر میں ایک تو کامن ہے کہ فورٹ ڈگری سنڈگریٹ ٹیمپرچر بڑھ رہا ہے ویسن کنٹریز کی انڈرسلائزیشن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ریجنل سیچویشن ڈیفرنٹ ہے مختلف ممالک کے اندر فارس کتنے ہیں پاکستان کے اندر فور پرسنٹ فارس تھے زمین کے لیکن ابھی ایک پرسنٹ رہ گئے ہیں تو ان کا اثرات نہ صرف انسانی زندگی پر پڑھ رہا ہے لیکن سمجھوں پر پڑھ رہا ہے اس کے اثرات فصل پر پڑھ رہے ہیں اس کے اثرات ہیٹ ویو کی شکل میں شہروں میں پڑھ رہے ہیں ان آرگنائزڈ ان پلینڈ سٹیز جو بنے ہیں دنیا کے اندر ان کی وجہ سے بھی اس کے اثرات بڑھے ہیں اگر ہم اگست دوزار بیس سندھ باشمول کراچی میں آنے والی حلیہ بارشوں اور پورے پاکستان میں سلاب کی تباہ کاریوں کی بات کریں تو یہ سب کچھ محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دوزار پندرہ میں کراچی میں پڑھنے والی گرمی سے سینکڑوں جانوں کا نقصان ہوا اور تھر کے اندر خوشک سالی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ہی مسئوم بچے عبدی نیند سو گئے اور اس کے علاوہ دوزار دس کے سلاب سے کم از کم دو کروڑ لوگ بلواستہ اور بلاواستہ متاثر ہوئے یہ سب کچھ محول میں بڑھتی ہوئی علودگی اور گرمات کی بدولت ہے اور ہم کسوروار قدرت کو ٹھہراتے ہیں حالانکہ یہ انسانی غفلت اور لاپروائی کا نتیجہ ہے پاکستان میں کلوبر وارمنگ کے باعث سلسلہ کوئی ہمالیا میں گلیشیرز کے پگھلنے سے ملک کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے قومی دارہ برائے اوشنوگرافی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگر سمندر کی سطح اسی طرح بلند ہوتی رہی تو آئندہ 35 سے 45 برسوں کے درمیان کراچی کے سائلی لاپوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اور اس ساری محولیاتی تباہ کاریوں کے پیچھے وہ روایتی قسم کی جو ہیوی انڈسٹری تھی اس نے بھی بہت زیادہ حام کیا ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ کارپرٹ کا جو ریلیجن ہوتا ہے کارپرٹ کا ریلیجن پروفٹ ہے تو پروفٹ کے لیے منافع کمانے کے لیے ہم اس قسم کے ریسورس خاص طرح پر ہم نے دریاؤں کو جیسے پلوٹ کر دیا ہے اور جس حد تک تبکاری اثرات کی وجہ سے گلیشیس پہ برا اثر پڑا ہے اور جو نیچرل ہیبیٹارٹ سے ان میں کس حد تک تباہی واقع ہوئی ہے یہ سب کچھ ایک جو ارگنائز ریلیجن آف گریڈ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کے بہت حد تک ایمپیکٹس ہیں ہمیں شاید ہم انسان اس لیے زمین پہ نہیں ہیں کہ ہم نیچر کے اگیس چلیں اس کے کرنٹ کے اس کے بہاؤ کے اگیس چلیں ہم نے اس سے قدم سے قدم ملا کے چلنا تھا جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس زمین پہ رہنے والے دیگر جاندار انسان کے علاوہ نیچر سے جو کچھ لیتے ہیں اس سے وہ کچھ لوٹاتے ہیں لیکن صرف انسان ایک ایسا جانور ہے جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بھی کہتا ہے جو نیچر سے سب کچھ لے رہا ہے اس کی طرط سے جو ہم سب کی ہے اس سے جو کچھ لے رہا ہے اسے واپس نہیں لوٹا رہا تو جب تک یہ ہم نیچر کے ساتھ ایکول گیون ٹیک نہیں سیکھیں گے اور یہ ہمیں باقی مخلوق سے سیکھنا پڑے گا ہمیں باقی مخلوق سے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہم صرف سکھانے کے لیے نہیں ہیں اور جب تک یہ ایکول گیون ٹیک شروع نہیں ہوتا شاید ہم اپنی اگلی رسلوں کو یہ تازہ ہوا بھی نہ دے سکیں کہ جو ہمیں مجسد تھی درجہ حرارت کے بڑھنے سے پاکستان کے بنجر اور نیم بنجر علاقوں میں ذراعی پیدوار متاثر ہو رہی ہے اس کے علاوہ اب وہاں میں ہونے والی تبدیلی سے جنگلات میں پودوں اور درختوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور طور گلوبل وامنگ سے ہونے والے ان تمام نقصانات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں خوراکی ختمتیاری کو بھی شدید خطرہ درپیش ہے پاکستان میں اس کا شدید اثر جو ہے وہ سائلی شہروں پر پڑھ رہا ہے ان کی جو سائلی سمندر کے اندر جو جیوت ہے زندگی ہے ان پر بھی اثر پڑھ رہا ہے شہروں پر سانس پھولنا بیمار ہونا ہوا میں اس کا تناسب چینج ہونا پھر گلیشیرز کا گلنا چونکہ ہمارا کنٹری پاکستان سب کانٹیننٹ یہ جو ہے دنیا کے سب سے بڑے پاہروں کے ساتھ ہے اگر یہاں گلوبل وارمنگ کے اثرات کو دیکھا جائے تو سب کانٹیننٹ میں تو پانی پانی ہوگا آدھی زمین پانی کے اندر آ جائے گی کئی شہر غرق ہو جائیں گے صرف سالی شہر نہیں کئی شہر غرق ہو جائیں گے اگر ایک دم ایک سال کے اندر ہمارے گلیشیر گل جائے تو جہلم سے کراچی تک تو کوئی تیس چالیس فٹ پانی کھڑا ہو جائے گا تو اس سارے صورتحال میں ہمارے لئے یہ بہت خطرناک سیچویشن ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دنیا محولیاتی تبدیلی اور عالمی ترجہ رات کے باعث بڑی تیزی کے ساتھ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہیں یہ ہماری خودگرزی ہے کہ اس اہم اور سنگین مسئلے پر ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں ہم اس کو انسانی غفلت یا خودگرزی کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اجتماعی مفاد کے مسائل کو اہم نہیں سمجھتا محولیاتی علودگی اور گلوبل وارمنگ جیسے مسائل کو نظر انداز کرتے رہے تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں